ارون کی ازریوال سرکار دھوم دھام سے دلی میں کیجریوال سمیت تمام نیتاؤں کے بیچ اسے لانچ کیا گیا لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اس سے بھرشتا چاہ رکھ پائے گا یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کہ دلی پولس سرکار کے نیانتروں سے باہر وادے کے مطابق دلی کے تال کٹرولہ سٹیڈیم میں پورے دھوم دھام سے انٹی کرپشن ہلپ لائن نمبر کو لانچ کیا گیا مکھے منتری ارون کیجریوال نے دلی والوں کو بھرشتا چار سے لڑنے کے لیے نیا ہتھیار دے دیا خود مکھے منتری ارون کیجریوال نے اس نمبر پر منچ سے ڈائل کر دوسری نام سے شکایت درج کروائی دلی کے لوگ اسی طرح سے اپنے شکایت درج کرائیں گے شکایت سیدھے 1031 نمبر پر کر سکتے ہیں شکایت کرتا کو فون آتے ہی کالز کو سیریس اور نون سیریس کٹوگری میں بانٹ دیا جائے گا اس کے بعد کالرز کو اسٹینگ کرنے کا صحیح طریقہ بتایا جائے گا اس کے لیے کال ریسیو کرنے والے لوگوں کو باقاعدہ ٹریننگ بھی مہیا کرا دی گئی ہے خاص بات یہ ہے کہ کال ریسیو کرنے والوں کی پہچان گھپت رکھی جائے گی اور وہ کالز کی پرمانکتہ کی چانچ کرنے کے لیے شکایت کرتا کے نمبر پر دوبارہ کال بھی کریں گے سرکار نے اس قدم کو پربحاوی بنانے کے لیے ایک اور بڑی ویوستہ کی ہے اگر کوئی شکایت کرتا ہے اسٹینگ کرنے کی حمد نہیں جھٹا پا رہا ہے تو اس کی جگہ ہے ہیلپ لائن کا سٹاف ہی اسٹینگ کرے گا کل کو اگر منیز سسودیا چوری کریں گے تو منیز سسودیا کیج ریوال کا کچھ نہیں لگتا اس کو جیل جانا پڑے گا کل کو اگر کوئی ہمارا منتری چوری کرے گا یہ میرے کوئی سگے نہیں لگتا ان کو جیل جانا پڑے گا کل کو کوئی ہمارا ویدھائک چوری کرے گا کوئی ہمارا سگا نہیں لگتا ان کو جیل جانا پڑے گا اور منیز کل کو اگر میں چوری کروں گا تو میں بھی تمہارا سگا نہیں لگتا میرے کو بھی جیل جانا پڑے گا 1031 اس پر ڈائل کر کے بھرشت اچار کے پیڑت شخص سہیتہ حاصل کر سکتا ہے اس ہلپ لائن میں کئی نئے سدھار کیے گئے ہیں اس کا بجٹ بڑھایا گیا ہے اس میں ادھیکاریوں کی سنخیہ بڑھائی گئی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بھرشت اچار سے لڑنے کیلئے بہت کارگر سابط ہو سکتا ہے ہلپ لائن میں 40 انسپیکٹر کی ویوستہ کی گئی ہے ہلپ لائن کا بجٹ 15 کروڑ کیا گیا ہے ہلپ لائن کے کال سینٹر میں 200 کرمچاری تینات ہوں گے کرمچاریوں میں کال سینٹر میں ایکسپرٹ ادھیکاری شامل کیے گئے ہیں لائن سٹنگ اپلیکیشن کو بھی شامل کرنے کی یوجنا ہے سبوتوں کے پرکشن کے بعد ہوگی کارروائی دوسرا پچھلی بار جب انچاس دن کی سرکار بنی تھی تو میرے کو پتا چلا کہ کئی ادھیکاریوں نے اپنے کمرے میں موبائل ایلاو کرنا بند کر دیا تو یہ بھی بورڈ لگانا ہے بھئی موبائل ایلاو کرنا پڑے گا سب کو اپنے کمرے میں یہ بھی بورڈ لگائیں گے میں بھی اپنے کمرے میں سب کو موبائل کے ساتھ یہ خوب سٹنگ کرتے ہیں میرے خوب چلاتے ہیں یہ لوگ کرنے دونا اگر غلط کام نہیں کیا تو کس سے ڈرنا کسی سے نہیں ڈرنا اس دنیا کے اندر وہ سوپر والے سے ڈرنا اور کسی سے نہیں ڈرنا سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس سے دلی کا بھرشتہ چار ختم ہو جائے گا کیا دلی میں کرپشن پر روک لگ جائے گی 2013 میں اپنے 49 دن کے پہلے کاریکال کے دوران بھی عام آدمی پارٹی کی سرکار نے کرپشن روکنے کے لیے انٹی کرپشن ہیلپ لائن کی شروعات کی تھی اپنی دوسری پاری میں اس سرکار کے 50 دن پورے ہونے پر انٹی کرپشن نمبر 1031 جاری کیا گیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ دلی سرکار کی یہ مہم کیا رنگ دکھائے گی رجت سنگھ کے ساتھ پنکت جین دلی آج تک یہ شو میں ہمارے خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں عاشیش کھیتان عام آدمی پارٹی سے عاشیش سواگت ہے آپ کا کیاٹر شمبت پاترہ ہمارے ساتھ ہیں بی جے پی سے آپ کا بھی سواگت ہے میم افزلزاب آپ کا بھی سواگت ہے کانگریس سے ہیں سب سے پہلے عاشیش میرا سوال یہ آپ سے ہے آپ پدرکار رہ چکے ہیں اور آپ انویسٹیگیٹیو جنرلزم میں کافی رہ چکے ہیں ایک رول آپ کا وہ تھا دوسرا رول آپ کا یہ ہے میں دونوں کو مکس کر کے جان پوچھ کے آپ سے اس لئے سوال پوچھ رہا ہوں کیونکہ بڑا واجب سوال ہے اس دیش میں ایسا کون سا وقتی ہے جسے نہیں پتا ہے کہ کرپشن نہیں ہو رہا ہر کسی کو پتا ہے آپ کی ہیلپ لائن سے کرپشن کا پتا لگے گا یا پھر کرپشن کے اوپر ایکشن ہوگا اور اگر ایکشن ہوگا تو کیسے ہوگا جب دلی پولیس آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے جو ایکشن لینے والی ایجنسیز ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو کھالی پتا لگنے سے کام ہوگا یا کیا ہوگا اس کے آگے آگے کیونکہ ارون نے جو فون ملایا ٹھیک ہے بات وہ محلہ کے پاس نمبر چلا گیا ڈیٹا بینک آ گیا لیکن وہ محلہ کیا کرے گی پروسیسنگ کیا کرے گی آگے کیا ہوگا ہمارے دیش میں دو طرح کی کرپشن ہیں نشانت ایک کرپشن ہے جو بہت ہی ہائی لیول پر ہوتا ہے جہاں پر بڑے بڑے ٹینڈر دیے جاتے ہیں کوئلے کی کھانے دی جاتی ہیں ٹو جی کا اسپیکٹرم دیا جاتا ہے کانٹریکٹ دیے جاتے ہیں وہ بہت بڑے لیول پر ہوتا ہے اور اس کی جانچ اس کی بارے میں عام جنتہ کو پتا نہیں چلتا ہے اس کے لئے سرکار کو خود اپنا اپنے تنتر کو مجبوط کرنا ہوگا جیسے سی بی آئی کی بات ہوتی تھی کہ سی بی آئی کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے اس کے لئے لوگپال لانا پڑے گا اور لوگپال کے بنا وہ ہائی لیول کرپشن نہیں رکھ سکتا ہے دوسری بات ہے کہ جو روز مرہ کا کرپشن ہوتا ہے ہمیں اور آپ کو اپنی روز مرہ کی زندگی میں جو کرپشن جھلنا پڑتا ہے راشن کارڈ بنوانے جائیں تو گھوس ڈرائیونگ لائیسس بنوانے جائیں تو گھوس ویڈ کے ڈپارٹمنٹ میں فارم لینے جائیں تو گھوس ریٹرن بھرنے جائیں تو گھوس چھوٹا ہے ویوسائی ہو اس سے گھوس کوئی پان کی دکان چلاتا ہے اس سے گھوس ریڈی پٹری والا ہو اس سے گھوس ایم سی ڈی میں جائیں تو ایم سی ڈی کے لوگ مانگتے ہیں گھوس وہ گھوس جو روز ہمیں اور آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی شکایت آپ ڈلی کی سرکار سے کریں گے اس ہیلپ لائن کے ذریعے ہمارا انٹی کرپشن ونگ ہے ہمارے پاس ڈلی پولیس نہیں یہ بات آپ کی سہتے ہیں ہمارے پاس انٹی کرپشن ونگ ہے اور اس کے پاس پورے ادھکار ہیں ہم کسی بھی بیمانی کی کسی سے بھی کوئی گھوس مانگتا ہے بیمانی ہوتی ہے بھستہ چار ہوتا ہے اس کی جانچ کروائیں گے اپنی انٹی کرپشن ونگ سے اور پھر اس کے خلاف کاروائی ہوگی چارشیٹ ہوگی جیل جانا پڑے گا اور سجا ملے گی میں آپ سے بڑے کلیر ٹرمز میں ایک عام انسان کے لئے سمجھنا چاہتا ہوں کیونکہ جو آپ کا انٹی کرپشن ونگ ہے کیا اس کے پاس پولس کی طاقتیں ہیں کیا وہ پروسیکیوٹ کر سکتا ہے کیا وہ چارج شیٹ دائر کرنے کے بعد جیل بھیج سکتا ہے بلکل ہمارے پاس جو انٹی کرپشن ونگ ہیں اس کے پاس وہ سارے ادھکار ہیں جو سی بی آئی کے پاس ہیں سارے ادھکار ہیں جو سی بی آئی کر سکتی ہے وہ ہماری انٹی کرپشن ونگ بھی کر سکتی ہے سارے ادھکار ہیں سمویدان کے سارے ادھکار قانون کے سارے ادھکار جو سی وی آئی کے پاس ہیں وہ ہمارے انٹی کرپشن ونگ کے پاس ہیں یہ بات ضرور ہے کہ انڈی اے وہ ادھکار چھین لینا چاہتی تھی یہ سرکار جون جولائی کے مہنم انہوں نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا ایک نیا قانون لے کر آئے یا ایک نیا آرڈر لے کر آئے جس کے ذریعے وہ ہمارے ادھکاروں کو کم کر دینا چاہتے تھے وہ آس امویدانک اورڈر ہے اس کو پوری اسیمبلی نے ماننے سے انکار کڑ دیا ہے جو سی بھی آئی کے پاس جیسے ہی آپ نے بولا کہ انڈی اے آپ کی ادھکار چھیننا والی تھی انٹی کرپشن بیورو کے دکٹر شромیت پاترہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ان کو ایک food for thought ملا کچھ کہنے کے لیے طرح وہ اگدم ان کی آنکھوں میں وہ چھمک دکھائی دے رہے دکٹر پاترہ میں آپ کو روکنا نہیں چاہوں گا بتائیں مہتوکون بات کہی کہ جو anti-corruption bureau ہے دلی کا that is equivalent to cbi وہ تمام power anti-corruption bureau کے پاس ہے جو cbi کے پاس ہے اور ڈی اے نے اسے curtail کرنے کی کوشش کی آپ بیرو دہباز دیکھئے آپ بتائیے کیا anti-corruption bureau کسی بھی state کا equivalent to cbi ہو سکتا ہے ارثات اگر وہ cbi ہے and both the organizations are similar مطلب جو cbi ہے وہی anti-corruption bureau ہے تو دونوں ایک ہی ہو سکتے ہیں دو organization نہیں ہو سکتی ہے دوسرا جس notification کے وشہ میں آشیش بھائی بول رہے ہیں میں بتا دوں exactly یہی ہوا تھا misinterpretation due to doctrine of lapse مطلب انہوں نے جو interpretation کیا تھا انہوں نے دیندی ماران اور کچھ لوگوں کے خلاف case درج کیے تھے anti-corruption bureau کے انترگر جب ان کی 49 دن کی سرکار تھی اس سمیں ویرپا مویلی اس سمیں cbi نے objection دیا تھا کہ interpretation میں گلتی ہوئی ہے anti-corruption bureau جس state کی ہوتی ہے they have territorial powers ارثات ڈلی کے باہر جا کے ڈلی کی anti-corruption bureau کام نہیں کر سکتی ہے وہ ممبئی کی لوگوں کو گرفتار نہیں کر سکتی وہ کیرلا میں جا کے گرفتاری نہیں کر سکتی ہے وہ کیول ہم ارثات cbi کر سکتے ہیں اس لیے court کے پورے وشاہ کو دیکھنے کے بعد ایک notification جاری کیا گیا کہ جو قانون کہتی ہے اس کا پالن کیا جائے آپ نے جو interpret کیا ہے کہیں نہ کہیں شاید interpretation میں گلتی ہے آپ اپنے territory میں رہیے اتنا دوسرا help line number آپ رہا رہے ہیں اچھی بات ہے مگر میں آج اروند کے جیوال جی کو سن رہا تھا میں criticize کرنے کے یہاں نہیں بیٹھاؤں گی آج آپ کا پہلا قدم ہے یہ کوئی آخری قدم نہیں ہے ہم آشا کرتے ہیں بہت ساری قدم آپ آگے لائیں گے اور بھرستہ چار کو روکیں گے مگر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک constitutional chief minister constitutional post وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھرستہ کوئی اگر آپ سے برائیب مانگے کوئی رشوت مانگے تو منہ مت کرنا اسے دے دینا میں object کرتا ہوں کیونکہ دیکھئے یہ ایک بہت بڑا constitutional crisis ہے اگر prime minister اور chief minister کہیں کہ منہ مت کرنا رشوت دے دینا کیونکہ رشوت لینا جرم ہے تو رشوت دینا بھی جرم ہے بھلے ہی آپ recording کر لیں اور اگر recording کو آپ court of law میں submit کریں گے تو دونوں ہی جرمکار ہوں گے دینے والا بھی اور دینے والا بھی مینو حسل صاحب ہمار ساتھ مینو حسل صاحب anti corruption helpline اس سے آپ کو لگتا ہے کوئی فرق پڑے گا سوال میں آپ سے یہ اس لئے پوچھ رہا ہوں کیونکہ جب آپ کی سرکار تھی تو corruption کے بڑے سنگین الزامات لگایا گئے تھے آپ کی سرکار کے اوپر جی بلکل ایسا ہے کہ میں تو اچھے کی امید رکھتا ہوں پہلی بات تو ہے کہ جو بھی نیا سسٹم ابھی شروع کیا سرکار نے آج جس کا اعلان ہوا ایک ہلپ لائن نمبر شروع کیا گیا اس کا سواگت ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ سپورٹ سسٹم کیا ہوگا اس کے بارے میں ابھی کھتان نے کافی کچھ باتیں بتائیں ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہایا کہ جو انٹی کرپشن بیورو ہے وہ اس میں کارربائی کرے گا میں یاد دلا دوں کہ انچاس دن کی پچھلی سرکار میں ڈیڑھ لاک کمپلینٹس آئی تھی اور ہمیں بتایا گیا کہ اس میں صرف ایک کیس ریجسٹر ہو سکا تھا باقی کیسز میں جو ہیں وہ کیس ریجسٹر نہیں ہو سکے تھے تو وہ انچاس دن اور اب یہ انچاس دن سرکار گزرنے کے بعد جو انہوں نے آج یہ کام شروع کیا ہے میں اگلے انچاس دن میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ اگر ڈیڑھ لاک کمپلینٹس آتی ہیں تو اس میں کتنے پر کارروائی ہوگی دوسری بات میں اس کو دورانا نہیں چاہتا ہوں سمیت پاترہ نے جو بات کہی کہ چیف منسٹر صاحب کا جو طرز عمل رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں یہ سوال ان پر اٹھے گا کہ آپ نے خود بھی کرپشن کی ترغیب دی ہے جو بنیادی طور پر ایک غلط بات ہے اس کے لیے ان کو معذرت کرنی چاہیے اس کے لیے ان کو کھیت جتانا چاہیے جہاں تک اس ہیپ لائن کا تعلق ہے ابھی آپ نے کہا سی بی آئی یقیناً سی بی آئی اور انٹی کرپشن بیورو کے جو پاورز ہیں وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی یہ سٹیٹ میں کام کر رہی ہے لیکن انہیں تو دلی ہی میں کرپشن کو دور کرنا ہے میرے پاس کچھ فیکٹس ان فگرز ہیں اور دلی میں کرپشن دور کرنے کے لیے اگر سر میرے پاس کچھ فیکٹس ان فگرز ہیں کہ دلی پولیس کی شکایت کی جائے چونکہ آپ نے ایک سوال شروع میں اٹھایا جی جی بتائیے میں کچھ فیکٹس ان فگرز بتانا چاہ رہا ہوں انٹی کرپشن بیورو جو ہے دلی جو سرکار کے حساب سے میرے پاس ایک ریپورٹ ہے پچھلے سال کی بڑے مہتکون اخبار نے کہا تھا اس میں سب سے زیادہ کیسز ایک سو اٹھتر کیسز بارہ سال میں صرف دلی پولیس کے اوپر اور نمبر دو پر ایک سو ارسٹھ کیسز ڈیلی مینسپل کارپوریشن آشیش میرا سوال آپ سمجھنے کیا ہے یہ دونوں ہی آپ کے اندر میں نہیں ہیں کیا کریں گے کہاں تک لیکے جائیں گے آپ کرپشن کیسز کو